بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امراض قلب کے ماہرین کی سب سے بڑی تنظیم امریکن ہارٹ اسوسییشن نے خبردار کیا ہے کہ دل کی بیماریوں کے خدشات کا تیین کرنے میں صرف بی ایم آئی کافی نہیں بلکہ کمر کی چوڑائی یعنی ظاہری مطابق کو بھی مدنظر رکھنا چاہیے مزید معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلید ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی معلوماتی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے تو چلیئے ویڈیو شروع کرتے ہیں واضح رہے کہ بی ایم آئی یعنی بارڈی ماس انڈیکس کسی شخص کے وزن کو اس کے قد کے مربع پر تقسیم کر کے معلوم کیا جاتا ہے اگر بی ایم آئی پچیس سے انتیس شہریہ نو کے درمیان ہو تو ایسے کو زائد وزن کہا جاتا ہے جبکہ تیس یا زیادہ بی ایم آئی والے افراد کا شمار موٹے لوگوں میں کیا جاتا ہے امریکن ہارٹ اسوسییشن کی جانب سے تازہ ترین سائنسی بیان میں بتایا گیا ہے کہ کئی سال سے ہونے والے مشاہدات کی بنیاد پر بتایا گیا ہے کہ بی ایم آئی کام کرنے کے باوجود جو لوگ اپنا پیٹ کام نہیں کر پائے ان کی اکثریت کے لیے دل کی بیماریوں کے خطرات بدستور موجود رہے اس کے بارے اکثیروں نے پیٹ کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بی ایم آئی میں کمی کی چاہے اس کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا ہو ان افراد میں دل اور شریانوں کی بیماریوں کے خطرات بھی نمائع طور پر کام ہوئے شایعہ انہ والی ایک تازہ خبر میں بتایا گیا ہے کہ بی ایم آئی ہماری صحت کا ایک بہتر پیمانہ ضرور ہے لیکن پیٹ کا گیر یعنی ظاہری مٹاپہ ایک ایسا پیلو ہے جو اس میں شامل نہیں اور جس کی وجہ سے یہ ہمیں صحت کی مکمل صورتحال نہیں بتاتا یہ بات بھی اہم ہے کہ پیٹ اور ارد گرد چربی کی مسلسل زیادتی امراض قلب کے خدشے کو جون کا تون رکھتی ہے جبکہ اسے کام کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لے گئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں